سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ سے جڑے ماملے میں بڑی خبر آپ کو بتا دیں جوانکار کے انسار کر لکاپو شاروپیوں نے پانچ راؤن فائرنگ کی تھی جس میں ایک کولچ بالکنی کے ذریعے گھر کی اندر بھی چلی گئی جبکہ ایک دیوار پر جالا کی کولچ نے موفی سے ایک زندہ کارٹوز برامت کیا سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کی جو گھٹنا ہوئی اس کے تار دیش ہی نہیں بلکہ دیش کے باہر تک جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امریکہ کے اندر باقاہ جان سازش رچی گئی تھی ایک مہینے پہلے سازش رچی گئی تھی اور یہ پورا پلان تیار ہوا تھا انمول بشنوئی جو کی لارنس بشنوئی کا بھائی ہے کسی کے بھائی کسی کے جان سلمان خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی کیا لارنس بشنوئی نے سلمان خان پر حملہ کروایا ہے پرانس نے کئی مرتبہ سارش رچی طور پر کہا ہے کہ مافی مانگ لو نہیں مانگوگی تو ہمیں صرف ایک دن چھے سامنے کرام ہمارے پروسی ملک میں جہاں پر مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں حالانکہ اگر کوئی نام کمال ہیں کرکٹ میں یا پھر بولی ووڈ میں تو پھر بھی ان کی جان بکشی نہیں جاتی ان کی ایک ایک موو پر نظر رکھی جاتی ہے ان کی باتوں کا بتنگڑ بنا کر انہیں غدار قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے گرگے ہوں یا پھر اندہا پسند ہندو تنظیمیں جس میں بجرنگ دل وشوا ہندو پرشد وغیرہ یہ ساری کی ساری کسی کے نام کے ساتھ خان آئے یا پھر کوئی ایسی آئیڈنٹیٹی ہو چاہے وہ سیکولر ہی کیوں نہ ہو صرف نام کے مسلمان ہو پھر بھی ان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور سلمان خان جنہیں بولی ووڈ کا بھائی کہا جاتا ہے گزشتہ روز ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے ان کے گھر پر شدید فائرنگ کی گئی ہے اور اس کے اگر آپ بیگراؤنڈ کو چک کیجئے تو وہ بھی ہندو اینگل آپ کو اس میں دکھائی دے گا کیونکہ لارنس وشنوی جو کہ ایک گینگسٹر ہے اسے سلمان خان پر یہ اجزام لگا کر انہیں مارنے کی دھمکی دی تھی کہ تم نے کالے ہیرنگ جو کہ ہندووں کا ایک طبقہ جسے بھگوان قرار دیتا ہے اس کا شکار کیا تھا سلمان خان کے گھر پر اندھا دھن فائننگ گھر کے حملہ آور چلے جاتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے آئے اور یہ کون لوگ سے اب جس لارنس وشنوی کا نام لیا جا رہا ہے وہ تو خود نرندر موڈی حکومت نے داماد بنا کر جیل میں بٹھا رکھا ہے اور کئی بار آپ نے بڑے بڑے بھارتی میڈیا کے اینکرز اور خاص کر میجر گورواریا کی زبانی لارنس وشنوی کی بارے میں یہ ضرور سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتا دکھائی دیتا تھا کہ لارنس وشنوی کو خالستانیوں کے پیچھے چھوڑ دیا جائے تو وہ چن چن کر اپنے گینگس کے ذریعے سب کو مارے گا یعنی کہ جان بوجھ کر بھارتی حکومت ایسے گینگسٹرز کو استعمال کرتی ہے اور لگتا بھی یہی ہے کہ اس طرح صدو موسے والے کو راستے سے ہٹایا گیا اب سلمان خان کی باری ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے برحال بھارت کا میڈیا اس سارے معاملے میں کیا کچھ کہہ رہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کی قریب ایک مہینے تک اس معاملے میں سلمان خان کے گھر کے باہر ریکی بھی کی گئی ایک مہینے سے اس کی پوری دانیل کی جا رہی تھی ساتھ ہی سلمان خان کے گھر کے باہر پائرنگ کی گھٹنا کو لے کر اب بانج راجیوں کی پولس جو ہے اس میں تمام سموت اور سراغ جھٹانے میں لگی ہے میرے دو سیوگی لگاتا ریپورٹ کر رہے ہیں نیلیش شکلہ اور ساتھی راج راج نیلیش میں آفتا رکھ کرنا چاہوں گا امریکہ تک اس کے تار دھڑتے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ممبئی کرائم برانچ کی بات کی جائے تو وہاں پر سلمان خان کے گھر کے باہر سرکشہ کس طریقے سے سنشت کی گئی ہے اور ایک مہینے سے اگر پلان بنایا جا رہا تھا باقعہ دار ریکی کی جا رہی تھی تو کسی کی نظر میں آخری آیا کیوں نہیں کیونکہ اس میں پہلے سے نشانے پر رہے ہیں سلمان خان جی بالکل اس گھٹا کرنے یہی سب سے بڑا جو سوال ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے اور اگرہ بیبھاگ کو لے کر یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ سلمان خان کو لگتار الگ الگ مادم رسوے تھریٹ کول آتے رہے ہیں ان کے پریوار کو تھریٹ کول آتے رہے ہیں انہیں وائر شرین کی جو سرکشہ ہے وہ بھی پرابت ہے ایسے میں اس سرگی کی گھٹنا ان کے گھر کے باہر پانچ راؤن تک گولی باری ہونا اور صرف ان کے گھر کے باہر نہیں کیونکہ یہ بہت سنسیٹیو لاکہ مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے گھر سے محس کچھ میٹر کی دوری پر شاروک خان کا بھی نواز تھان ہے اس کے ساتھ سکت کئی راز نیتاؤں کا وہاں پر نواز تھان ہے مسلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ سے جڑے ماملے میں بڑی خبر آپ کو بتا دیں جوانکاری کے انصار کر لکھاپو شاروکیوں نے پانچ راؤن فائرن کی تھی جس میں ایک پولیچ بارکنی کے ذریعے گھر کی اندر بھی چلی گئی جبکہ ایک دیوار پر جا لکھی پولیس میں موفی سے ایک زندہ کارکوز برامت کیا فائرنگ کو انچان دینے کے بعد آروپی بہبوب سٹوڈیو کی طرف گئے اور وہاں آٹو والے سے وسائی جوانے کا راستہ بھی پوچھا یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے لگاتار پولیس ماملے کی جانچ پڑھتال کر رہی ہے اور اسی جانچ پڑھتال میں اب لگاتار کھلا سے ہو رہے ہیں حالانکہ ان آروپیوں تک پہنچنے کی کوشش مومی کرین گرانچ کی ٹیم لگاتار کر رہی ہے تو سلمان کھان کے باندرہ اسٹھت گیلیکسی آپارٹمنٹ کے سامنے ربی بار یعنی کی کل صبح پانچ بجے فائرنگ کی گئی دو بائک سوار یہاں پر پہنچتے ہیں فائرنگ کر کے فرار بوچاتے ہیں پانچ راؤنڈ فائرنگ ہونے کیے ہیں اور بتایت وارہ آئے کی بالکنی کے مادھی ہم سے ایک جو بولی ہے وہ گھر کے اندر بھی چلی گئی زندہ کارٹوس برامت پولس کے دوبارہ کیا کے آرے ہیں یہ سی سی ٹی وی تصمیریں سامنے آئی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بائک پر دو آروپی آپ کو سوار نظر آ رہی ہے پورا اپ ڈیٹ آپ جانلی شے سلمان کے گھر کے باہر فائرنگ آخر یہ کیسے ہوا یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں فائرنگ کے بعد باندرائی سٹیشن پہنچ رہے دونوں آروپی کہاں کہاں پر اور کیسے گئے ہیں یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں پانچ بچ کر آٹھ منٹ پر صبح صبح باندرائی سٹیشن پہنچے تھے یہ دونوں ہی شوٹرز باندرائی سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک سے لوکل ٹرین میں بیٹھے اور اس کے بعد پانچ بچ کر تیرہ منٹ پر سانتہ کروز کے پلیٹ فارم نمبر تین پر یہ آروپی اتر گئے سانتہ کروز پورو کے بہار دونوں آٹو رکشہ میں بیٹھے اور اس کے بعد سی سی ٹی وی کیامرے میں فائرنگ کرتے ہوئے یہ دونوں آروپی نظر آئے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کی چانچ لگتار مومبائی پولس کی ٹیم کر رہی ہے لوکل کونٹاکٹ کے استعمال کا شک ستروں کے حوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے ساتھ ہی آروپیوں کے تین مددگار پولس حراسط میں اس وقت ہیں ان سے پوچھتا چھو رہی ہے اور آروپیوں تک پہنچ لے کی کوشش مومبائی پولس اس وقت تگر رہی ہے کئی ٹیموں کا گھٹن بھی کر دیا گیا ہے کیسے یہ سب کچھ ہوا پورا گھٹا کرم جانیہ روی بار صبح تین بچے سلمان خان اپنے گھر پر پہنچ رہے تھے پورا گھٹا کرم آپ کو ہم سلسلوار طریقے سے بتا رہی ہے روی بار یعنے کی کل صبح تین بچے سلمان خان اپنے گھر پہنچے چار بچ کر پچاس منٹ پر گھر کے بہار گولی باری ہوتی ہے روی بار کویانے کی کل صبح چار بچ کر پچاس منٹ پر نکاب پوش دو حملہ بروں نے پانچ راؤنڈ فائرنگ کی ہے اور اس کے بعد بتا جوارہ کی ایک ملٹ بالکنی کے ماندھیم سے گھر کے بھی ترگز گئی اندر بھی گئی ہے سلمان خان کے گھر کے بہار یہ پوری فائرنگ ہوئی ہے کسی کے بھائی کسی کے جان سلمان خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے سلمان خان کے زندگی کی پیچھے کون پڑا ہے کیا لارنس بشنوی نے سلمان خان پر حملہ کروایا ہے یا کوئی اور ہے لارنس کے علاوہ بھی جو سلمان کی پیچھے پڑا ہویا ہے لارنس اور سلمان کا رشتہ ہم سب جانتے ہیں لارنس نے کئی مرتبہ سارجنک طور پر کہا ہے کہ مافی مانگ لو نہیں مانگوگی تو ہمیں صرف ایک دن چاہیے اب سوال یہ ہے کہ سلمان کی جان کون لینا چاہتا ہے کیونکہ سلمان خان کے گھر پر تابر توڑ گولیاں برسائی گئی فیلال فیملی سرکشت ہے لیکن جس طرح سے گولی باری ہوئی ہے یہ خبر درانے والی ہے حیران کرنے والی ہے صبح کے چار بچ کر پچاس منٹ پر سلمان خان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر فائرنگ ہوتی ہے پانچ راؤنڈ فائرنگ ہوتی ہے ایک گولی نیچے گرتی ہے اور باقی کی تین گولیاں جو ہیں وہ دیوار پر ایک گولی بالکنی کے نیٹ کو چیرتے ہوئے گھر کے اندر خوش چاپی ہے فیلال سلمان خان جو ہیں وہ سرکشت ہیں پریوال کی لوگ سرکشت ہیں لیکن یہ سوال لگاتار برقرار ہے کہ کون ہے جو سلمان کی جان کی پیچھے پڑا ہے سلمان خان کے پانچ کے راؤنگٹے کھڑے ہو گئے ہیں ہر کوئی سلمان کو لے کر ڈرہ ہوا ہے کیونکہ یہ کوئی سادھارن ڈھمکی نہیں ہے گھر پر گولیاں چلی ہیں گولیاں دیوال پر لگی ہیں گولیاں گھر کے اندر تک پہنچی ہیں سلمان خان کے گھر کے باہر سے گولیاں چلائی گئی ہیں اور یہ خبر کافی زیادہ ڈرانے والی ہے فیلال سلمان کی گھر بولیوٹ اور پولٹیکل لوگ جو ہیں وہ ملنے پہنچے ہیں لیکن یہ گھٹنا ڈرانے والی سلمان خان نے اس گھٹنا کو لے کر اب تک کوئی بھی ریاکشن نہیں دیا ہے حالانکہ یہ سلمان کی فادر سلیم خان جنہیں کچھ وقت پہلے ماننگ ووک کرتے وقت ایک دھمکی آئی تھی ان کا ریاکشن ضرور ساتھ سلیم خان نے کہا ہے کہ آپ پریشان مت ہو سلیم خان نے کہا کہ بتانے کو کچھ بھی نہیں ہے جو گینگسٹر سے وہ پبلیسٹی چاہتے ہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے